نام رکھ رہے ہیں عمر ابو بکر کہ یہ تفریق ختم ہو جانے چاہیے کیوں کہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں وہ دنیا کی محبت کے لیے نہیں لڑتے ان کی محبت اللہ کی محبت ہوتی ہے اس لیے حضرت علی کرم اللہ وآجی علیہ وسلم یہ سارے کا سارا نظام چلایا اور آپ پھر خلافت کے نمبر پہ بھی بیٹھیں آپ کی ذات تک یہ تیس سالہ خلافت راشتہ کا دور ہے اس کے بعد یہی خلافت جو تھی یہ ملوکیت میں بادشاہت میں بدل گئی اور جیسے ہی بدلی حضرت امام حسن علیہ السلام کی صلح کے بعد اس کے بعد یہ ملوکیت میں بدلتی گئی اور آخر ایک دن بلکل وہ بادشاہت والا نظام بن گیا اس لیے آج دیکھو وہ خلافت کا نظام ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے ہماری بقا ہمارے لیے اب بھی آج یہ جو دور ہے ہمارے بادشاہ دیکھو کون بیٹھے ہوئے ہیں جن کو دین کا پتہ نہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ازان باج رہا ہے کوئی کچھ کار رہا ہے کوئی آیتیں چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں گلد پڑھ رہے ہیں اور ہمارے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں دوستو آج بھی ضرورت ہے ولایت ہر صورت میں مجود ہے اور قیامت تک جا رہی ہے کیونکہ امام مہدیلہ السلام کا ظہور ہونا ہے سب کا اصفاق ہے خلافت کا نظام جو ہے وہ ٹوٹا ہے اس کو آگے صحیح چلایا نہیں گیا آج بھی ضرورت ہے کہ وہ خلافت کا نظام اپنی اصل صورت میں آئے کیوں کہ اسی گرانے پہ جا کر خلافت بھی رک گئی اور ولایت اسی گرانے سے چلی آ رہی ہے آج پھر ضرورت ہے کہ وہ ولایت و خلافت ایک ہو کر سامنے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین محمدی کی جو اصل صورت ہے وہ مسلمانوں کے لیے خلا کا ذریعہ بند ہے آج بھی انشاءاللہ ایسی ضرورت ہے یہ تفریق چھوڑ دو اتحاد بین المسلمی شیعہ سنی وہاں بھی جتنے بھی ہمارے مسلمانوں کے گروہ ہیں دوستو خدا کے لیے سب کو چھوڑ دو وَتَعْسِمْيُوا بِحَبْدِ اللَّهِ جَمِعُمْ وَلَا تَفْرَقُ اور وہ اولوالعمر اللہ کی رسی والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک ہو جو آج بھی ایسے ہی ایک گروہ کی ضرورت ہے اور پھر انشاءاللہ تعالی ہمارا ظاہری نظام بھی کیوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں ظاہر کی کیا ضرورت ہے جو مرضی کرتے رہے ہیں ہم اللہ کے بندے ہماری جماعت ہم اپنے ساتھ کام کرتے ہیں ساتھ کوئی بھی جماعت ہو لیکن دوستو جب تک ظاہری نظام صحیح نہیں ہوگا ملقہ صدر وزیر آدم گورنر یہ سارے لوگ جتنی مشنری ہے سرکاری یہ لوگ صحیح نہیں ہوں گے ہمیں سکون کیسے ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی معاشرہ بنایا تھا اسلامی معاشرہ اس لیے بنایا تھا کہ دنیا میں سکون ہو اسلام امن کا نام ہے تو جب امن نہ رہا تو پھر وہ نظام نہ رہا ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں وہ لوگ ہوں گے ایسے انشاءاللہ جن کو حضب اللہ کا آگیا ہے کہ جو خود احتساب ہوں گے اپنا احتساب پہلے کریں گے وہ اپنے بچوں کی خاطر قانون نہیں بدلیں گے وہ اپنی ذات کی خاطر نہیں بدلیں گے خود اچھا نہیں کھائیں گے اور دوسروں کو نکمہ کھلائیں نہیں نہیں ان کی اپنی ذات میں